اب آگے میں صریف دو واقعات نقل کر رہا ہوں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ معاشی بائیکارڈ کو بطور ایک آلہ جنگ کے کیسے استعمال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے آپ کے جانے سے پہلے پہلے آپ کے لئے میں ہیں مکہ مدینہ منورہ کے جو بڑے دو قبیلے تھے عوث اور خزرش سعاد بن معاذ ایک قبیلے کے سردار ہیں اور سعاد بن عبادہ دوسرے قبیلے کے سردار ہیں دو بڑے قبیلے دونوں کا سردار کا نام جو سعاد ایک کا نام سعاد بن معاذ دوسرے کا نام سعاد بن عبادہ قبیلے عوث کے سردار ہیں سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ ابھی بدر نہیں ہوا بدر سے پہلے کا واقعہ یہ چونکہ مدینہ کے چودری تھے مدینہ کے جو ہے لینڈرارڈ تھے تو مکہ کا چودری مکہ کا بڑا جو ہے ابو جہل تھا ان دونوں کی جو ہے وہ ساتھ وہاں ایک اور بھی تھا امیہ بن خلف مکہ مکرمہ میں تو سعد بن معاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یار تھا آپ دوست کہہ دیں حلیف تھے تو سعد بن معاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ چلے گئے اس دوران مکہ مکرمہ پر میں کسی مسلمان کی آمد پر پابندی تھی ابو جہل کی طرف سے ابو جہل کا یہ اعلان تھا خبردار کوئی مسلمان یہاں بیت اللہ کا تواف نہ کرے چونکہ امیہ بن خلف ان کے حلیف تھے ان کے دوست تھے تو یہ ان کے گھر پہنچ گئے تو آپ کے لئے میں ہیں اُس زمانے میں ایک حلیف دوسرے کو جب پناہ دیتا تو پھر کوئی آدمی اس کو کچھ نہیں گئے سکتا تھا تو سعد بن معاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن معاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست کے گھر ٹھیرے جہاں اور باتیں ہوئیں سعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں عمرہ کے غرض سے آیا ہوں آپ کوئی ایسا وقت اس نے بتا دیا کہ یہاں تو اس نے پابندی کا اعلان کر دیا ابو جہل نے کیونکہ کوئی ایسا وقت تجویز کر دیں کہ جا کر جو ہے وہاں کوئی ہونا ہو جا کر جو ہے وہاں عمرہ کر لیں گے امیہ بن خلف اس کا دوست تھا اور حامی بر لی تے یہ ہوا دوپہر میں جب دوبل کو سر پہ ہو آپ کہلے میں مکہ مکرمہ کی گرمی تو وہ تمہاں کی گرمی ہے تو وہاں اس وقت کوئی نہیں ہوگا ساتھ جائیں گے پھر آپ عمرہ کر لینا لیکن اللہ کو کوئی اور چیز منظور تھی این دوپہر کے وقت یہ دونوں حضرات حرم پہنچے ہیں اور بعض تاریخی روایات کے مطابق سعید ابو نمعاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کا تواب شروع کیا ہے آگے سے ابو جہل ابو جہل سامنے آگیا پوچھا یہ کون ہے امیہ بن خلف سے میرا دوست ہے کون سعید ابو نمعاز یسر ابی مدینہ منورہ کا نام اس وقت یسر اب کہتے تھے اچھا یہ وہی سعید ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہزار مرتبہ نعوذ باللہ کی جنہوں نے ہمارے یہاں سے باغے ہوئے لوگوں کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دیئے وہ یہاں ہمارے دشمنوں کو پناہ دے دیں اور پھر مزے مزے سے یہاں آرام آمن سے وہ یہ تماغ بھی کریں ابو جہل کا خناس اس کا ذہن تھا تو لیکن ادھر بھی مقاولے میں کوئی عام آدمی نہیں تھا سعید ابو نمعاز تھا سعید ابو نمعاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش خیال سے بات کرو کس سے مخاطب وہ آگے ابو جہل وہ تو مرتے وقت بھی کہا تھا کہ تھوڑے سے گردن یونچی کارڈ دینا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ سر کسی جو ہے وہ اس کا سردار کا ہے وہ اس کا خناس تو سریعت ہے اندر تو سعید ابو نمعاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کڑک سے اٹھو گا خبردار کس سے مخاطب ہو یہ جو لیلہ فیقوریشن پڑی ہے میں نے اس نیت سے بڑی ہے فمائے کہ تمہارا تجارت کے راستے مدینے سے ہو کے گزرتے ہیں تمہارا شام اور یمن کا سفر ہمارے ہاں سے ہو کے گزرتا ہے خبردار مزید کچھ بولا تو تمہارا نہ کوئی کافلہ یہاں سے جائے گا نہ آئے گا ابو جہل کے نیچے سے زمین نکل گئی باوجود اتنا بدماش ہونے کے پیچھے اٹھ گئے تھوڑے سے واقعے میں اضافہ کرتا ہوں ہمارا مقصود تو صرف یہاں تک ہے لیکن بطور واقعے کے اضافہ کرتا ہوں فضائلہ مار کے اندر بھی یہ واقعے موجود امیہ بن خلق جو ان کا دوست تھا معاذ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کہا کی آپ کسی بات کر رہے ہیں یہ مقعے کا سردار ہے ہمارے آپ ہمارے سردار سے اس طرح بات کرتے ہیں اپنے دوست کو کہہ رہا ہے سعید بن معاذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پہلے سے سعید بن معاذ کے ذہن میں تھی فمیہ کی چپ رہے دوست اپنے دوست کو کہا امیہ تُو چپ رہے میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ تجھے حضور کے ساتھی مار دیں گے اور یہ مروائے گا یہی مروائے گا اگلے سالے سے ہی ہوا بدر کے موقع پر وہ نہیں جانا چاہتے تھے بلکل جو ہے اس نے کہی دیا تھا نہیں جاؤں گا میں ابو جہل لے کے گئے اور وہاں جا گا دو نہ مارے گئے میں مقصد واقعہ نہیں ہے بلکہ میں نے مختصر کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ابو جہل جیسا بتماش کو دمکی دی سعید بن معاست معاشی اگر خبردار مجھ سے اگر تم نے غلط بات کی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی مجھے تواف سے روکا تو تمہارے جو کافلے یمن کی طرف جا رہے ہیں شام کی طرف جا رہے ہیں مدینہ سے ہو گئے گزرتے ہیں ہم ان کا بند کر دیں پیچھے اٹھ گئے معاشی بائیکارڈ کی بات کر رہا ہوں یہ ایک واقعہ